مہاراسترہ کے ایک بہت اچھے میرے دوست ہیں وہ کرتے ہیں اور انہوں نے میرے کو بتایا تھا اور انہی کی عنومتی لے کے میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر رہا ہوں تو ان کا یہ نسکہ آسان ہے یہ ان بھائیوں کے لیے ہیں جو بھائی ابھی تک اپنا خرچہ کر رہے ہیں رس رسائن میں کیمیا میں مگر آج تک ان کو کوئی بھی سفلتہ حاصل نہیں ہوئی تو یہ شوٹے سے نسکے سے کم سے کم اپنا وہ گجارہ بسر کر لیں گے اپنا گھر چلا سکتے ہیں یہ تو نہیں میں کہتا کہ وہ مالوں مال ہو جائیں گے مکر یہ ہے کہ اپنا ان کا جو روجی روٹی ہے وہ چل پڑے گی تو دوستو یہ شوٹا سا نسکہ ان بھائیوں کے لیے جن کو سمجھ آئے وہ ہی کرے جن کو سمجھ نہ آئے وہ اس نسکے کو نہ کرے کیونکہ پہلے بھی بہت سارے لوگ پریشان ہیں اور یہ میرا بھی کیا ہوا نہیں ہے تو کرپیا اس کو جو نئے دوست ہیں وہ نہ کرے یہ ان دوستوں کے لیے ہیں جو کافی دیر سے اس فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں مگر آج تک سفلتا نہیں ملی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گجارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دیئے گئے بیل کا بٹن دبا دیں اگر کوئی آپ کی کوئریز ہے آپ کی کوئسچن ہے تو کومنٹ باکس میں دیں اس کا جواب موقع ملتے ہی میں آپ کو جرور دوں گا تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ نے 10 گرام ایک شنگرف کی ڈلی لینی ہے اس ڈلی کو جو سیندہ نمک ہوتا ہے اس کو مکسی سے گرینڈ کر لیں پیس لیں پیس کے ایک شوٹے سے جو چلے کے اوپر ہم توا جس پہ روٹی بناتی ہیں وہ توا لیں اس کے اوپر آدھی یہ نمک کا جو حصہ ہے آدھا رکھ دیں اس کے اوپر اپنی شنگرف کی 10 گرام کی ڈلی رکھیں اور اس کے اوپر دوبارہ بکایا نمک جن کے نمک آپ نے ایک کلو لینا ہے آدھا کلو تک بھی چل جاتا ہے کوئی ٹینچن نہیں ہے ایک کلو نمک لیں اور اس کو گرینڈ کریں کا پریشان کریں اس کو توا کے اوپر رکھیں آدھا نمک اوپر آدھا نمک نیچے اور درمیان میں آپ شنگرف کی ڈلی رکھیں اس شنگرف کی ڈلی کو کم سے کم آپ تین سے چار گھنٹے پکائیں جب یہ سارا آپ کا تین چار گھنٹے ہو جائیں تو اس کو آگ کو بند کریں اور آرام سے اپنی ڈلی کو نکال لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دطورہ کوئی بھی ہو ایسے تو کالا دطورہ اس نے کہا تھا بعد میں اس نے کہا میں سفید میں بھی کرتا ہوں تو سفید میں بھی یہ کام ہوتا ہے آپ کوئی بھی دطورہ لے لیں اس کے فل لے لیں جو پکا ہوا فل ہو زیادہ پکا بھی نہیں جو ایک پک جاتا ہے پھٹ جاتا ہے ایسا فل نہیں جو سیمپل ابھی پکا ہو مگر ابھی اس کا فٹا نہ ہو ایسا بیج لے کے فل لے کے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے سوری کہ اس کے اندر ایک طرف سے اس کو جہاں سے یہ فل لگا ہوتا ہے اس کی دوننی سی لگی ہوتی ہے وہاں سے اس کو کاٹ دیں کاچو کی سہتہ سے تیکھا چاکو لے اور چاکو سے کاٹنے کے بعد وہ شنگرف کی ڈلی اس فل کے اندر دکیل دیں اس کے بعد جو تھوڑے بہت بیج ہے پہلے وہ بیج بھی تھوڑے نکال لیں باقی جو بیج بچے ہیں وہ دوبارہ اس کے اندر ڈالیں اس کے اوپر آپ ایک کپڑ مٹی کریں پتلی سی کپڑ مٹی کرنی ہے زیادہ مٹائی میں نہیں کرنی اب جو دیئے ہم بالتے ہیں دوالی وغیرہ میں دو دیئے لے لیں جس میں یہ آپ کا فل آسانی سے آ جائے پہلے کپڑ مٹی کرنی ہے کپڑ مٹی کسکانا ہے پھر اس دیوں کے اندر اس فل کو رکھنا ہے اس کے بعد ان دیوں کے اوپر جہاں پہ اس کے لب ہوتے ہیں وہاں پہ ایک ہلکی سی کپڑ مٹی کرنی ہے تاکہ وہ آگ کے اندر اپنے کھل نہ جائیں گر نہ جائیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانچ سو گرام اوپلوں کی ایک آگ دینی ہے اگر آپ کے اوپلے بڑی آگ گائے کے ہیں تو پانچ سو گرام بہت ہے اگر نہیں تو آپ اس کی آگ تھوڑی بڑا سکتے ہیں سو دو سو گرام آگ اور کر سکتے ہیں گائے کے اوپلے کا جو سیک ہوتا ہے تھوڑا جہادہ ہوتا ہے بہنس کے اوپلوں سے اس لئے آپ گائے کے اوپلے لیں تو پانچ سو گرام میں یہ کام ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس کو نکال لیں آپ کے جو بیج ہیں وہ جلنے چاہیے اندر سے اتنے زیادہ بھی جلنے نہیں چاہیے کہ وہ بالکل پھرتہ ہو جائیں کوئلا ہو جائیں بس یہ بیج جل جائیں اور یہ جو آپ کا سمپڑ ہے اسی طرح بنا رہے گا اب دیوں کو نکال لیں جب آگ تھنڈی ہو جائیں دبارہ اس شنگرف کو نکال لیں پھر ایک نیا فال لیں اسی طرح اس کو اس فال کے اندر رکھیں بکایا بیج ڈال لیں اس کے اوپر ہلکی کپڑے میں ٹی کریں دیوں میں بند کریں پھر ایک اور آگ دے دیں ایسے آپ نے سات بار کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جب یہ ساری سنگرف آپ کی مکمل قیم ہو جاتی ہے اس کو کھرل کریں اچھی کھرل میں کھرل کر لیں اچھی طرح اور اس کے بعد آپ تین گرام چندی اور نو گرام تنبا ان دونوں کو ایک کٹھالی میں ہلکا سواگہ دے کر گلالیں گلالیں کے بعد اس کے اوپر یہ آپ کا جو شنگرف ہے اس کو ایک رتی طرح کریں جب یہ چندی چکر کھائے تب ہی طرح کرنا ہے اگر یہ چندی ابھی ڈھیلی ہے کچھی ہے گلی نہیں ہے چکر نہیں کھاتی تو یہ نہیں کرنا یہ پریجوگ نہیں ہوگا جب یہ چندی چکر کھا دے اس کو ایک رتی ڈال دے اس کے اوپر دوبارہ ڈکنا دے کے ڈھک دے دوبارہ شوڑ دے پھر دوبارہ اس کو جب یہ چکر کھائے پھر ڈال دے اس میں دو تین گھنٹے کا وقت لگ جائے گا تین سے چار بھی لگ سکتے ہیں آپ کی آگ کے اوپر نربر کرے گا جب یہ سارا مال آپ کا اس کے اندر تہنشین ہو جائے تو اس کے بعد آپ ایک لمبی چرک دیں کم سے کم آدھا گھنٹہ تاکہ اسی طرح اسی حالت میں اس کو پٹھی پہ ہی رہنے دیں اس کے بعد اس کو نکالیں تھنڈا کرنے کے بعد اس کو نائٹرک ایسر میں تھوڑا پانی ڈال کر اس کے اندر شوڑ دیں اس کا نیارہ کریں تو جیسا اس بھائی کا کہنا ہے کہ اس میں سے کم سے کم آپ کو چار پانچ گرام مال مل جاتا ہے جس سے آپ اپنا گھر کا گجارہ چلا سکتے ہیں انسانی سے جیدہ بڑا نسکہ نہیں ہے مگر یہ نسکہ یہاں پہ بہت بڑی کام کرتا ہے اگر آپ اس کے آگے چندی پارہ تامبہ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس چنگرف کو سیدھا نائٹرک کر دیں پیس کے اس میں سے آپ کو پارہ مل جائے گا گرام دو گرام پارہ آپ کو ملے گا اس پارے کو آپ چرک دے کے اس کے اندر برابر کا گولڈ اگر ملا دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کا دو گرام مال آپ کو ملتا ہے جس طریقے سے مرجی آپ کی اس کے دو چالے آپ کے پاس ہے کسی طریقے سے بھی آپ اپنا کام اس سے چلا سکتے ہیں تو دوستو کمنٹ میں اپنا ریہ جرور دیا کریں تاکہ ایسی اتشاہی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو میں اور بھی ڈالتا رہوں میرا کام ہے صرف آپ کو مہرک درشن دینا آپ کی نالج کو بڑھانا کام کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کے اوپر نربر ہے اگر آپ کو کام میں کسیس میں سچائی لگے تو اس نے آپ اپنا پیسہ برباد کریں جب پیسہ آپ لگائیں یا اگر آپ کو لگے کہاں بھی تھوڑا بہت بھی لگے کہ یہ نسکہ نہیں بن سکتا تو کرپیا آپ اپنا پیسہ اور اپنا جو سمیہ ہے اس میں ویسٹ نہ کریں تو دوستو کمنٹ باکس میں اپنے سجاہ جرور دیا کریں اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اوکے دوستو ملتا ہوں میں پھر کل جب پرسو پھر آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ دنیاوار موسیقی